بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا رہا عورت کبھی مریم کبھی ہوا کبھی زہرہ یہ جو کائنات کے مردوں کے لیے عصوہ بن گئی سیدہ زینب بنتی علی کون ہے خاتون ہے خاتون علم کی یونیورسٹی ہے عدب کی یونیورسٹی ہے تربیت کی یونیورسٹی ہے سب سے زیادہ مؤثر ترین آمل انسان کی تربیت میں سب سے بڑا کردار ماں کا ہے اور اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے ماں کے اندر آج آپ اعتراف کر یہ دنیا اعتراف کر یہ یورپ میں چلے جائے دنیا کے دوسرے ملکوں میں چلے جائے اب سکولوں میں لازم ہو چکا ہے مرد نہیں پڑھا سکتے کم از کم پرائمری سکولوں میں ابتدائی سکولوں میں منع ہے مرد الاؤڈ نہیں ہے خواتین پڑھاتی ہیں کیوں آج کا انسان اس نتیجے پہ پہنچا کہ خواتین پڑھائیں بچوں کو مرد نہ پڑھائیں اسے کی صلاحیت اللہ نے مرد میں نہیں رکھی ہے خاتون میں رکھی ہے مرد میں سختی ہے مرد میں شدت ہے عورت لطیف ترین وجود ہے اس کائنات کا تربیت کیلئے لطافت چارت ہے اگر مجھے اور آپ کو کسی بچے کو الف سکھانا پڑ گیا گنتی سکھانی پڑ گئی بے سکھانا پڑ گیا ہم اس کو کتنی دفعہ سکھائیں گے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ دس دفعہ بیس دفعہ بلاخر تھک جائیں گے اور اس کے بعد اس کی گردن امروڑ کے پھینک دیں گے الف سکھاتے سکھاتے کیوں خاتون زیادہ باتیں کرتی ہے یعنی اس میں زیادہ گفتگو کی صلاحیت کیوں رکھی گئی ہے مرد عام طور پر کم بولتا ہے خواتین زیادہ بولتی ہیں ابھی بھی اندازہ ہو گیا کہ مرد کم بولتے ہیں خواتین زیادہ بولتی ہیں کیوں کیا زیادہ بولنا نقص ہے یا زیادہ بولنا خوبی ہے مرد کم بولتا ہے یعنی اس میں بولنے کی صلاحیت کم ہے تھک جاتا ہے جلدی خاتون میں بے شک کمزور ہو جوان ہو یا بوڑی باتیں کرتے ہوئے نہیں تھکتی ہے کیوں نہیں تھکتی ہے یہ زیادہ باتیں کرنے کی صلاحیت اللہ نے خاتون میں کیوں رکھی ہے کس لیے رکھی ہے یہ نقص نہیں ہے یہ خوبی ہے یہ صلاحیت ہے کیوں آپ دیکھیں ابھی آپ بڑے ہیں بہت کام میرے بچے ہیں بیٹھے ہیں میں ان بچوں سے پوچھتا ہوں اور بات میں جوان بھی بتائی اور بڑے بچے بھی کافی مگزار میں قریب قریب بیٹھے ہیں آپ کھیلتے ہیں کس چیز سے کھیلتے ہیں آپ لو گھروں میں جب کھیلتے ہیں کھلونے خریدتے ہیں یہ بچے اور زیادہ بچے ہیں سامنے ما شاید گاڑی لیتے ہیں دیکھیں ایک بچہ تصدیق کر رہا ہے کہ گاڑی لیتے ہیں پسٹل خریدتے ہیں گن لیتے ہیں یہ جو بچے بیٹھے ہیں مجھے بتائیے کبھی آپ نے گوڑیا لیے بچے نے لیکن اگر بچی ہے جیسی ماں اس کو پیسے دے باپ اس کو پیسے دے کوئی بڑا اسے پیسے دے اور وہ اس کو موقع ملے دکان پر جانے کا بتائیں کیا چیز خریدتی ہے کیوں گوڑیا خریدتی ہے کیوں وہ گاڑی نہیں خرید رہی ہے کیوں وہ گن اور پسٹل نہیں خرید رہی ہے گوڑیا کیوں خرید رہی ہے یہ صلاحیت اس میں اللہ نے رکھ لی ہے یہ ذوق اس میں پروردگار نے رکھا ہے یہ گوڑیا خریدتی ہے اس سے کھیلتی ہے اس کی لباس تبدیل کرتی ہے اس کو تیار کرتی ہے اس کی شادیاں کرتی ہے آپس میں گڑے اور گوڑیا کی کیوں جو کام پروردگار نے بعد میں سے لینا ہے اس کی صلاحیت پہلے رکھتی وہ ذوق پہلے رکھ دیا تاکہ ابھی اسے تیار ہو جائے اس کی مشک ہوتی رہے چونکہ بڑے ہو کہ اس نے ماں بننا ہے اس نے تربیت کرنی ہے تربیت کرنے کے لیے پھر یہ صلاحیتیں بھی چاہیے مرد کا دل سخت ہونا خوبی ہے عورت کا دل سخت ہونا غلط ہے عورت کو نرم دل ہونا چاہیے